توسیح کی تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو مجھے قبول نہیں چیف جسٹس قاسف عزیزہ کے ساتھ صحافیوں کی آف تی ریکارڈ گفتگو کی غلط ریپورٹنگ پر سیکرٹری مشتاق احمد کا علامہ اجاری کہا چیف جسٹس نے توسیح سے متعلق صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ اگر تجویز کسی فرد کے لیے مخصوص ہے اور اگر اسے نافذ کیا گیا تو وہ اسے قبول نہیں کریں گے جیجز کی تعداد بڑھانے سے متعلق چیف جسٹس کا جواب تھا کہ پہلے خالی آسامیاں پھر کی جائیں سیکرٹری کے مطابق چیف جسٹس نے کہا کہ گئی ماہ پہلے وزیر قانون چیمبر میں ملاقات کے لیے آئے تھے وزیر قانون نے بتایا حکومت چیف جسٹس کی میاد تین سال کرنے پر غور کر رہی ہے وزیر قانون نے جیجز تقروری میں پارلیمانی کمیٹی کے حیثیت کا ذکر کیا کہا تجویز ہے جیجز تقروری کے لیے جیڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کو ایک بنایا جائے گا چیف جسٹس نے وزیر قانون کو جواب دیا یہ پارلیمنٹ کی ثواب دیت ہے جیجز تقروری کی مجبزہ باڈی میں اپوزیشن ارکان کو باہر نہ رکھا جائے سیکرٹری نے مزید کہا کہ چیف جسٹس سے وزیر قانون کی ملاقات میں اٹرنی جنرل اور جسٹس منصور علی شاہ بھی تھے چیف جسٹس سے وزیر قانون نے کبھی نیجی ملاقات نہیں کی ہتیہ سے متعلق کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کی مذہبت اور مخالفت کریں گے کسی بھی صورت میں کسی بھی جج کی ایکسٹینشن عدلیہ کی آزادی پر قدغند ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریشٹر گوھر کی رہائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ہمیں سپیس نہ دینے کی وجہ سے غیر سیاسی قوتیں زور پکڑیں گی ہم نے علی امین گنڈاپور کی تقریر پر کوئی معافی نہیں مانگی انہوں نے جو کچھ کہا سب ٹھیک ہے کہ اس ملک میں جلسہ سات کے بجائے آٹھ بجے ختم کرنے پر کیس بنایا جاتے ہیں ایکیس ستمبر کو لاہور میں ہمارا جلسہ شیڈول کے مطابق ہوگا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے قبل قومی اسمبلی میں پیش مسلم لیگ نونکی دانیال چاہدری نے ایوان میں بل پیش کیا وزیر اطلاعات عطاولہ طارہ نے کہا کہ یہ بل سینف میں آ گیا مگر اسے متعلقہ فیمیٹی میں بھیج دیا گیا اگر بل کو فیمیٹی میں بھیج دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ڈیپیٹی سپیکر نے ارکان کی مرضی سے بل کو فیمیٹی میں بھیج دیا حکومتی رکن کے بل میں ججز کی تعداد بڑھا کر تئیس کرنے کی تجویز ہے گزشتہ دنوں اپوزیشن کی مخالفت کے باعث بل مواخر کیا گیا تھا حکومت نے ججز کے حوالے سے کسی آئینی ترمیم سے متعلق ابھی تک اعتباد میں نہیں لیا ہم سے بات کریں گے تو کوئی رائے دیں گے اینکیم پاکستان کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار کی اے بی ای نیو سے گفتکو کہا کون سی ترمیم کوئی جرافت مساویدہ سامنے آئے گا تو بات کروں گا ماضی میں بھی بہت سارے ایسے قوانین اور آئینی ترمیم پاس ہوئی جن کو سیاسی مبسری نے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا اگر اس طرح کی کوئی آئینی ترمیم ہو رہی ہے تو اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو اس کو ریورس گیر لگانا اتنا آسان نہیں ہے اینکیم کا موجودہ ملکی صورتحال میں وزیراعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار عبام کی فلاحوں پہبود کے لیے اسمبلی میں پیش کی جانے والی ہر قانون سازی کی حمایت قزم گورنر سندھ کا اسلام آباد میں ایمکیم کے عرقین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے اعزاز میں اشائیہ آئینی ترمیم ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر غور جہ جیسے متعلق آئینی ترمیم کے لیے نمبرز پورے کرنے کا میشن وزیراعظم شہباز شریف سے عرقین اسمبلی رشید اکبر نوانی اور رسائید اکبر نوانی کی ملاقات ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادل خیال ملاقات میں مشیر وزیراعظم برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ بھی موجود تھے عرقین کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں احتجاج خاجہ آصف اور علی محمد خان کے درمیان تلق جملوں کا تبادلہ پی ٹی آئی رہنماء علی محمد خان نے کہا نو مئی میں جو غلط تھا وہ غلط تھا نو ستمر کی رات جو ہوا وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا اسے سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا جہاں جہاں سے یہ حکم آیا اگر آٹیکل چھے لگانا ہے تو ان پر لگنا چاہیے کون تھے وہ نکاح پوش جو اس عباد میں آئے ہمارے رہنماؤں کو پارلیمنٹ ہاؤس مسجد اور حجرے سے اٹھایا گیا خاجہ آصف نے علی محمد خان کو رنگ باز قرار دے دیا کہا کل کا واقعہ کچھ واقعات کا تسلسل ہے نو مئی کو سارے حدف واج کے چنے گئے اور توہین کی گئی آپ کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑ کر اس کی توہین کریں پھر 6 ستمبر کو جا کر فاتحہ خانی کریں تو اس سے بڑی منافقت نہیں ہو سکتی خاجہ آصف نے کہا کہ علی امین کی تقریر کو آج دو دن ہو گئے تیرہ دن رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں وہ لشکر لے کر آئیں خاجہ آصف کی تقریر کے دوران شاندانہ گلزار اور علی محمد خان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج شور شرابہ علی امین گنڈاپور پہلے کہتا تھا کسی کا باپ بند نہیں کر سکتا پھر بند کر کے دکھایا پھر کہتے تھے کسی کا باپ جیل میں نہیں ڈال سکتا پھر جیل میں ڈال کے دکھایا کل گنڈاپور آئے اور پیٹیز کھا کے گئے اگلے بار جیمر سے فون بند نہیں جیم ہوگا اور پیٹیز ہم نے تیار کرائے ہوئے ہیں خیصل باب جنہ سینٹ میں پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا اے پارٹی ہو یا بی سی یہ اندر خانے پاؤں پکڑتے اور باہر بدماشی کرتے ہیں یہ ڈراما نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کو گالیاں پڑھوائیں آپ پنجاب سندھ یا اسلام آباد آئیں ان ظلفوں ان لٹوں سے پکڑ کر لٹا کر حساب برابر کریں گے ارشد شریف کی موت کی لڑیاں اور کڑیاں سامنے آنے لگی ہیں یہاں سے ٹویٹ کروں گا تو آپ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے فیصل وابڈا کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج نازیبہ ریمارکس پر فیصل وابڈا کا فلکناس کی رکنیت موطل کرنے کا مطالبہ چیئرمن سینٹ نے فلکناس کے الفاظ حضف کر دیئے فیصل وابڈا نے کہا کہ گالی دی گئی ہے صرف الفاظ حضف کرنا کافی نہیں اگر فلکناس کو موطل نہ کیا گیا تو میں دو گناہ گالی دوں گا حکومت اور اپوزیشن ارکان کا چیئرمن ڈائس کا گھراؤ چیئرمن سینٹ نے نازیبہ الفاظ عدا کرنے پر فلکناس کی رکنیاں دو دن کے لیے موطل کر دی پارلیمنٹ کے واقعے پر سٹینڈ لینا پڑے گا اگر کوئی ملوث ہوا تو میں خود ایف آئی آر کا چھواؤں گا سپیکر قومی اسمبلی کا واضح اعلان آیا صادق کا آئی جی اسلام آباد کو گریفتار ارکین کو پارلیمنٹ پر پیش کرنے کا حکم سپیکر چیئرمن میں حکومت اور پی ٹی آئی ارکین کے درمیان مذاکرات اپوزیشن ارکان کا گریفتار ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا مطالبہ آیا صادق نے کہا کل رات جو پارلیمنٹ پر ہوا اسے تیسرا حملہ سمجھتا ہوں اس پر خاموش نہیں رہا جا سکتا کل کے واقعے کی تمام فوٹیج اس طرف کی ہیں اس معاملے کو ہم سنجینگی سے دیکھیں گے حقائق اور فوٹیج دیکھنے کے بعد ایکشن لیا جائے گا سپیکر کی آئی جی اسلام آباد کو تمام گریفتار ارکین سے محذب برتاؤ اور بہترین سہولیات فراہم کرنے کی خصوصی ہدایت سردار آیا صادق کا معاملے کو تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر حل کرنے کا ازم ایسے معاملات سے نمٹنے کے لیے مکمل ذابطہ کار بنانے پر بھی اتفاق شیر حفظ المروت آمیر جوگر زین قریشی نسیم شاہ احمد چٹھا و دیگر آج روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے محفوظ فیصلہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذلکرنے نے سنایا شیف شاہین کے جسمانی ریمان کی استعداد مسترج جیڈیشن ریمان پر جیل بھیجنے کا حکم اسلام آباد پولیس پر پتھراؤ پی ٹی آئی رہلماؤ اور کارکنان کے خلاف تھانہ نون میں مقدمہ درج ایف آئی آر میں انصداد دہشتگردی اور اقدام قتل سمیت گیارہ دفعات شامل مزیر اعلیٰ خیبر پختونخہ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے سے ملگی رہتجاج کا فیصلہ خیبر پختونخہ اسمبلی اجلاس میں اداروں کے خلاف قرارداد پر حکومتی اور اپوزیشن ارکین تقسیم ستاون حکومتی ارکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج قرارداد نے کہا گیا کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہے یہ ایوان سہدوں پر قربانی دینے والے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں اسمبلی میں ظاہر خیال کرتے ہوئے حکومتی رکن ہمائیوں خان نے کہا ملک معاشی اور سیاسی طور پر تباہ ہو چکا افسوس ادارے اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کام کر رہے ہیں اسی وجہ سے اداروں کا نقصان ہوا اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کیلئے تجار ہیں لیکن کیا ان کے پاس اختیار ہے انہیں تسلیم کرنا پڑے گا حق حکمرانی عوام کا ہے لطیب خوصہ کی اے بی ایوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو اسمبلی سے گریفتاریوں کے سوال پر کہا سپیکر صاحب نے کہا اس پر ایف آئی آر کچھواؤں گا ہم انتظار کریں گے رولز آف بزنس میں واضح ہے سپیکر کی اجازت کے بغیر گریفتاری نہیں ہو سکتی اگر سپیکر کی اجازت کے بغیر گریفتاری کی گئی تو یہ جمہوریت کے موں پر تماجہ ہے پیپر سپارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کا عرصہ ایکٹ ترمیم پر توجہ دلاؤ نوٹیس کہا سند تاس موہدے سے متعلق یہ صوبائی حقوق پر تیسرا حملہ ہے صوبائی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں دریائے سند پر تعمیرات سے پہلے ہی کوٹری بیراج پر پانی کم ہو گیا جو صوبہ متاثر ہو ترمیم سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے عرصہ کو وفاق کے ماں تحت لائے جا رہا ہے چیئرمن وفاق کا ملازم بن جائے گا اس سے سند میں پانے کی قلت شدید ہو جائے گی جہاں زیادتی ہوئی غلطی مانیں گے زہر بیجیں گے تو نکلنے والے پھول بھی زہری لے ہوں گے وزیر قانون آزم نظیر تارر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا اس طرح نظریات اور گفتگو کرنے سے ری ایکشن آئیں گے یہ ایوان کا مسئلہ ہے اس پر کوئی پیچھے نہیں ہوگا قانون اور آئین کی پاسداری ہونی چاہیے وزیر سنت و پیداوار رانت انلیر نے کہا علی محمد خان آج جتنا چیخے بانے پی ٹی آئی کو سمجھایا ہوتا تو یہ حالات نہیں ہوتے آج بھی موقع ہے اڈیالہ جیل جا کر قیادت کو سمجھائیں پی ٹی آئی کے جلسے میں جس قسم کی تقاریر ہوئیں کسی نے مضمت کی محمودہ چکزائی نے پارلیمنٹ پر وزیراعظم کو بے ایمان کہا آپ اداروں کی تذہیر کریں اور کاروائی نہ کرنے کا مطالبہ بھی کریں جب فیض حمید کو استعمال کیا جاتا تھا آپ کسی کو خیال نہیں آیا جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی کھل کر سامنے آگئی ہم جمہوری صفوں میں کھڑے ہوں گے پشتنخہ ملی پاوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان اچکزائی کا پاوامی اسمبلی کے اجلاس میں سارے خیال کہا ہم نے پاکستان کے آئین کی دفعہ کا حلف لیا تھا جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں ہم قربانیاں دینے کے لیے تجار ہیں ہم دیکھیں گے میدان میں کون قربانی دیتا ہے سہابزادہ حامد رضا نے کہا کہ رات تین بجے نکاح پوش پارلیمنٹ کے کمروں میں بیچے ہوئے تھے گرانگ فلور سے چوتھے فلور تک ایک کمرہ چیک کیا گیا یہ پارلیمنٹ کا سیاحترین دن تھا سارجنٹ ایج آمورز کو کہیں کہیں مجھے گرفتار کر لیں مگر جو تظلیل کی گئی وہ ناکاپلے برداشت ہے بفاقی حکومت نے سردارتی حکم نامے کے تحر پشاور ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا دی وزارت قانون و انصاف نے اعلانیاں جاری کر دیا پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بیر سے تیس کرتی گئی برنوں میں سرکاری ارازی پر مبجنہ قبضے کے کیس میں جج ہمائیوں دیلاور کے وارن جاری پولیس کے مطابق جج ہمائیوں دیلاور کے بھائی والد اور ریجسٹرار کے بھی وارن جاری ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کے معابنے خصوصی انٹی کرپشن مصدق عباسی کا کہنا ہے کہ سپیشل جج ہمائیوں دیلاور اور ان کے تیم بھائیوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہے ملزمان جالی ان دراج سے زمین اپنے نام کر کے ہاؤزنگ سوسائٹی میں شامل کی جج ہمائیوں دیلاور ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹیو ہیں جج ہمائیوں دیلاور نے پانچ اگرس دوہزار تیز کو توشہ خانہ کیس میں بانی پی جی آئی کو قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی آصف زرداری نواز شریف اور یوسف رزاگلانی کے خلاف توشہ خانہ گاریوں کے ریفرنس پر سمات یوسف رزاگلانی نے نیب اور عطالت کا دارے اختیار چیلنج کر دیا وکیل نے بتایا کہ ترامیم بحال ہونے کے بعد احتساب عطالت اور نیب کا دارے اختیار ختم ہو چکا یوسف رزاگلانی کی درخواست پر نیب کو نوٹس جاری احتساب عطالت نے ریمارکس دیئے کہ نیب آگاہ کرے توشہ خانہ کیس اس کے دارے اختیار میں ہے یا نہیں دارے اختیار کی درخواست پر 26 ستمبر تک سمات ملتوی چیئرمن نادرہ کی تقرری کالادم قرار دینے کا فیصلہ موت لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمن نادرہ کو عہدے پر بحال کر دیا چیئرمن نادرہ لیپنیننٹ جنرل مونیر افسر کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف انٹرکوٹ اپیل پر سمات جسٹس چودری اقبال نے ریمارکس دیئے کہ درخواست میں کون سا نوٹیفکیشن چیلنج ہوا تھا سرکاری وقیل نے بتایا کہ درخواست میں نگران حکومت کا چیئرمن نادرہ کی تقرری کا نوٹیفکیشن چیلنج ہوا تھا درخواست گزار کی درخواست تو صرف نگران حکومت کے نوٹیفکیشن کی حد تک محدود رہی چار سال نالائکوں کے ہاتھ میں حکومت رہی چالیس سالہ ترقی کو چار سال میں تباہ و برباد کر دیا شہباز شریف کا ترقی کرتا ہوا پنجاب ملتا تو بہت تیزی سے آگے بڑھتے مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبائی وزراء پارلیمانی اور انتظامی سیکرٹری سے مولاقات میں گفتک ہو کہا شہباز شریف کے دور میں جو دن رات محنت ہوئی وہ چند سالوں میں تباہ کر دی گئی باقی باتیں کرتے رہیں پانچ سال میں کوئی اتنی سکیمیں نہیں لے سکتا جو چھے ماہ میں ہم کر چکے ہیں ہمارے سکیمیں کاغذی نہیں بلکہ عملی طور پر کام شروع ہو چکا عوام کی مشکلات کا اندازہ دفاتر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا فیلڈ میں جا کر ہی زمینی حقائقہ پتہ چلتا ہے پارلیمانی سیکرٹریز نے مریم نواز شریف کی سربراہی میں کام کرنے کو اعزاز کرا دیا آصیفہ بھٹو نے قومی اسمبلی میں یوٹیلٹی سٹورز اور پی جوٹی بند کرنے کے حوالے سے نکتہ اعتراض پیش کر دیا کہا یوٹیلٹی سٹورز کی بندش سے پچیس ہزار مرازمین بیروزگار ہوں گے وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین نے بتایا کہ یوٹیلٹی سٹورز کو بند نہیں کیا جا رہا ہے ان کی ریسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے ہم تمام سٹیک ہولرز کے ساتھ بیٹھیں گے جواب ملنے پر آصیفہ بھٹو وی پی اینز کو بلوک نہیں کیا جا رہا تمام آجی کمپنیوں سوفٹویر ہاؤزز فری لانسرز اور بینک وی پی این کے استعمال کے لیے ریجسٹریشن کرائیں تاکہ کسی بھی خلال کے صورت نے ان اداروں کی انٹرنیٹ خدمات متاثر نہ ہوں پی ٹی اے کی میڈیا میں مشتہر خبروں میں وی پی اینز کی بلوکنگ کے حوالے سے مزاحت وی پی این ریجسٹریشن پی ٹی اے اور پی ایس ای بی کی ویب سائٹ پر مفت دستیاب ایک ون ونڈو آپریشن ہے جو دو سے تین دن میں مکمل ہو سکتا ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کی برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جائے گی مزار قائد پر گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا ملک بھر میں مختلف تقریبات میں بانی پاکستان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جائے گا بابا اے قوم کی قیادت میں مسلمان آنے ہن نے الگ وطن پاکستان حاصل کیا عوام کی حمایت سے دہشت گردوں کا صفایہ کریں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا عوامی نیشنل پارٹی کے سردر سینیٹر ایمر ولی خان سے ملاقات میں انسار خیال ملاقات میں بہمی دل جسپی کے امور اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال خیبر پختونخواہ میں قیام امن کے لیے اقتعامات پر بھی گفتگو محسن نکوی نے کہا دہشت گردی ہر شکل میں قابل مضمت ہیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا آج سیاسی و گروہی تفریق سے بلند ہو کر پاکستان کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے کا وقت آ گیا ہے ایمر ولی خان کا انصداد دہشت گردی کے لیے اے این پی کی مکمل حمایت کا عیادہ